بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل جا رہے تھے کہ آپ نے ایک جگہ ایک چرواہے کی آواز سنی وہ انچی انچی کہہ رہا تھا اے میرے جان سے پیارے خدا تو کہاں ہے میرے پاس آ میں تیرے سر میں کنگی کروں تیرے سر سے جھویں چھگوں تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو میں دھو دھوں تیرے موزے پھٹ گئے ہوں گے تو وہ بھی میں سیدھوں تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں تو بیمار ہو جائے تو تیری خدمت کروں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرا گھر کہاں پہ ہے تو تیرے لیے روز دیسی گھی اور دودھ لائے کروں میری ساری بکریاں تجھ پر قربان اب تو آجا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چرواہے کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے ارے احمق یہ ساری باتیں تو کس سے کر رہا ہے چرواہے نے جواب دیا اس سے باتیں کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا جس نے زمین اور آسمان بنائے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غزبناک ہو کر فرمایا ارے بدبخت تو اس بےہدہ بکواس سے کہیں کانا رہا بجائے مومن کے تو تو کافر ہو گیا خبردار ایسی بے مائنی اور فضول بکواس بند کر تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی ارے بیواکوف یہ دودھ اور گھی ہم انسانوں کے لیے ہے کپڑوں کے محتاج تو ہم ہیں حق تعالی ان حاجتوں سے بے نیاز ہے اللہ تبارک و تعالی کبھی بیمار نہیں پڑتا نہ اس کو خدمت کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی رشتے دار ہے اور نہ ہی اس کو کھانے پینے کی کوئی طلب ہے توبہ کر اور اللہ سے ڈر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ غیز و غزب سے بھرے ہوئے الفاظ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایسا کہا تو چرواہہ دھر دھر کانپنے لگا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا چرواہہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر تو نے ایسی بات کہی کہ میرا موں ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی یہ کہتے ہی چرواہے نے سرد آنکھ کھنچی اپنا گربان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پہ خاک اڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک وطالعہ سے ملاقات کے لیے کوہتور پہ گئے اور اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تو نے ہم سے ہمارے بندے کو جدا کیوں کیا تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاب کے لیے خبردار اس کام میں احتیاط رکھ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے حق میں بری ہے ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار ہماری ذات پاکی اور ناپاکی سے مبرا ہے اے موسیٰ یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے اس کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کلوات کی بارش کریں مدہ کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے ہم کسی کے کول اور ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں اے موسیٰ ہرد مندوں کے عداب اور ہیں دل جلوں کے عداب اور ہیں اور جانہاروں کے عداب اور ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک کا یہ فرمان سنا تو بہت پیشے مان ہوئے اور بارگاہِ الہی میں بہتی شرمندگی سے معافی مانگی پھر آپ علیہ السلام اسی بیچینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے جنگلوں میں دیکھا ہر جگہ دیکھا لیکن چرواہے کا کوئی پتہ نہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چرواہے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قدر چلے کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے لیکن آپ نے تلاش جاری رکھی آخر کار آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے چرواہے نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا اے موسیٰ علیہ السلام اب مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے کہ یہاں بھی آ پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے مبارک دینے کیلئے آیا ہوں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا ہے اور تجھے اجازت دی ہے کہ جو تیرے جی میں آیا کرے وہ بنا تکلف کہا کر تجھے کسی عدب اور قائدے کی ضرورت نہیں تیرا کفر اصل دین ہے اور تجھے سب کچھ ماف ہے بلکہ تیرے صدقے میں ہی تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے چرواہے نے آنکھیں بھر کر کہا اے اللہ کے پیغمبر اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا کہ کچھ کہوں میرے دل کا خون ہو چکا ہے اب میری منزل بہت آگے ہے آپ نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ تیہ کر چکا ہوں میرا حال بیان کے قابل نہیں اور یہ کچھ جو میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال نہ جانے سبحان اللہ یہ تو شان ہے ہمارے پیارے پروردگار کی کہ ہم نادانی میں بھی کوئی ایسی بات کہیں جو شرک میں ہو تو اللہ پاک اسے بھی قبول کرتا ہے سبحان اللہ بے شک اللہ پاک ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے ناظرین آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سسکرائب کر کے جائے گا اور ہمارے چینل پر اس طرح کی اسلامی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں مزید ویڈیو کو دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں مزید ویڈیو کو دیکھنے کی